زبان تو کھول نظر تو ملا جواب تو دے ہم کتنی بار لوٹے ہیں ہمیں حساب تو دے ہمارے نشیمن کے چار دن کے ہماری محنت کے ملکیت تھے وہی سلامت اگر نہیں ہے تو ہم بہاروں کا کیا کریں گے ہمارے ساتھ تھے اس پروٹیشٹ میں نمائے کردار ادا کرنے والی رزوان خالد روش کمار کے پرائیم ٹائم میں بھی آئی تھی اور اپنی شاعریک وجہ سے کافی مشہور بھی ہو گئی ہے تو ان سے ہم جانتے ہیں کہ عورتوں میں پروٹیشٹ کا اتنا جذبہ جنون کیوں ہیں کیونکہ ہندوستان کی تاریخ میں پہلا موقع ہے جب عورتیں اور خاص طرح پر مسلم عورتیں ہاؤس وائف جو گھروں میں رہتی تھی وہ لوگ پروٹیشٹ میں آئی ہیں سڑکوں پر نکلی ہیں اور مسلسل پروٹیشٹ کر رہی ہیں جو فیمنزم گروپ سے تعلق رکھتی ہیں عورتیں وہ تو کرتی رہتی ان کا تعلق نہیں ہے تو یہ گروپ کیوں سڑکوں پر نکلا ہے رزوان جی مسلم خواتین سڑکوں پر کیوں نکلی ہیں کیسے نکلی ہیں کس چیز انہوں نے نکلنے پر مجبور کیا ہے ہمیں مجبور کیا گیا ہے کہ ہم سڑکوں پر آئیں یہ جو قانون ان کا آیا وہ ہمارے سمیدان کے خلاف اور جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ گمراہ کیا جا رہا ہے اتنی سارے لوگ گمراہ نہیں ہو سکتی اور نہ سارے کے سارے جاہل ہیں سرکار کرے کے عورتوں کو سی اے کا ان آر سی کا ان پیار کا کچھ فرق نہیں معلوم ہے اور بس انہیں گمراہ کیا جا رہا ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ سمجھائیے کہ یہ سب چیز میں کیا ہے میرے پاس سنیں کہ ہمیں کوئی گمراہ نہیں کر رہا ہے ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں اور اچھی طرح سے سمجھتے ہیں اور ہمارے بچے جانگیاں میں بہت پر امن طریقے سے احتجاج پر بیٹھے تھے اس کے خلاف لیکن انہوں نے کیا کیا ان پر لاتکیاں چارچ کی عورتیں کب گھر سے باہر نکلی ہوئے پندرہ دسمبر کے بعد ایک ماہ کے کلیجے پہ جب ہاں ہاتھ ڈالیں گے تو وہ خاموش نہیں بیٹھے تھے اسی لئے ساری ماہ سوٹوں کو اتری ہی اپنے بچوں کی حفاظت کے لئے اپنے ملک کے حفاظت کے لئے اپنے قانون کی حفاظت کے لئے کیونکہ یہ ہمیں بانٹنا چاہتے ہیں ہمیں یہ بانٹنا چاہتے ہیں ہندو مسلمان سی قسائی میں بانٹنا چاہتے ہیں تو اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ سامنے آکے بات بھی تو نہیں کر رہے ہیں اگر ہم گمراہ ہیں تو ہمیں سمجھائیں نا اگر ہم جاہل ہیں تو ایڈوکیٹ کریں نا ہنے وہ زبان تو کھول نظر تو ملا جواب تو دے ہم کتنی بار لوٹے ہیں ہمیں حساب تو دے اسمہ خالد یہاں شائری بہت زیادہ ہو رہی ہے نارے بہت زیادہ لگ رہے ہیں تو پروٹیشٹ کا دھرنے کا شائری سے ناروں سے کیا جوڑ ہے کیسے زیادہ جوش بڑتا ہے جی بالکل ہر زمانے میں انقلابی شائری ہوئی ہے ہر زمانے میں انقلابی شائر پیدا ہوئی ہے فیض احمد فیض کی نظم کتنی مشہور ہوئی ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ کس زمانے کی شائری ہے کس زمانے کی ان کی غزل ہے لیکن آج تک وہ چلی آ رہی ہے کیوں وہی تو وجہ ہوگی نا انسان کے اندر ایک جوش پیدا ہوتا ہر کسی کا اپنے جذبات کو بیان کرنے کا ایک الگ طریقہ ہوتا ہے ان کا الگ طریقہ تھا ہمارا بھی الگ طریقہ ہے ہم بھی اپنے اشار سے جذبات کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں پیرونا ایک ہی تسبیح میں ان بکھرے دانوں کو پیرونا ایک ہی تسبیح میں ان بکھرے دانوں کو جو مشکل ہے تو مشکل آسا کر کے چھوڑا جو مشکل ہے تو اس مشکل تو آسا کر کے چھوڑا میں ٹپکل ہوس وائف ہوں میں ہوس وائف ہی رہنا پسند کروں گے لیکن میرے بچوں پہ بات آئے گی تو ہم سڑکوں پہ بیٹھیں گے سلاب کا مسئلہ آیا تھا رام مندر کا مسئلہ آیا تھا اس پر آپ لوگ نہیں آئے تھے سڑکوں پہ تو وہ ہو جاتا کہ پھر ہم اپنے ایک مذہب کے لئے کھڑے یہ مذہب کا معاملہ ہی نہیں ہے یہ تاپورے ملک کا معاملہ ہے اس کو کیوں ہم ایشیو بناتے لوگ ہمیں ٹارگٹ کرتے کہ یہ اپنے مذہب کے لئے کھڑی ہیں کیونکہ تین دی لاکھ کا مسئلہ مسلمانوں کا ہے بابری مسجد کا مسئلہ مسلمانوں کا ہے یہ تو صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ تو غریبوں کا دبے کچھنے لوگوں کا مسئلہ ہے ہمیں اپنے لیے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں تھی میں نے کہا نا سات پشتوں کا شجرہ انہیں دکھا دیں گے ہم لیکن ہم دوسروں کے لیے کھڑے ہیں اپنے لیے جینا بھی کوئی جینا ہوتا ہے رسوہ خالد ان کا کہنا ہے کہ اپنے لیے جینا کوئی جینا ہوتا ہے یہ ہندوستان کے دستور کا مسئلہ ہے آئین کا مسئلہ ہے اس لیے ہم سب سڑکوں پر نکلی ہیں اور واقعی ایک ہشٹری ہے تاریخ ہے کہ پہلی مرتبہ مسلم خواتین سڑکوں پر اتنی بڑی تعداد میں نکلی ہیں اور حبیب جالیب اور فیض احمد فیض کی نظم و سن کو بہت زیادہ ہمت مل رہی ہے حوصلہ مل رہا ہے یہ ایک الگ بات ہے تاریخ کی ستم زرفی کی فیض اور جالیب کی نظم کو پڑھنے والے سننے والے پاکستان میں بھی غدار کہلائے اور ہندوستان میں بھی غدار کہلائے ہیں بی جی پی والوں کے ابھی الزام ہے کہ پاکستانی شاعر کی نظم پڑھی جاری ہے ایک اور شیئر بولنا چاہوں گے آپ سے ہمارے نشیمن کے چار دن کے تھوڑا سمیں اس میں تبدیل کر رہی ہوں ہمارے نشیمن کے چار دن کے ہماری محنت کے ملکیت تھے وہی سلامت اگر نہیں ہے تو ہم بہاروں کا کیا کریں گے جب ہمارے بچے ہی محفوظ نہیں ہیں ہمارے نوجوان محفوظ نہیں ہیں تو پھر ہم جی کے کیا کریں گے کہ یہی دن دیکھنے کے لئے اس سے اچھے سرکوں پہ بیٹھے رہے ہیں ان کی لئے لڑے پہلے ہم سے لڑے پھر ہمارے بچوں کے اوپر اٹیک کریں تو نئی نسل کے لیے آنے والی جنریشن کے لیے پری لڑائی ہے یہ حوصلہ ہے جذبہ ہے 18 دن ہو چکے ہیں شاہن باغ کے پروٹیشٹ کو اور دیکھئے کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا لیکن یہاں کے خواتین کے عظم حوصلے بلند ہیں اور سال دو سال گزر جائے پھر بھی لوگ بیٹھنے کو یہاں پر تیار ہیں ملے ٹائمز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہاں کلک کر کے سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن ضرور دبائیں اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج لائک کریں تازہ ترین خبروں اور مزہ مین کے لیے وزیٹ کریں ہماری ویبسائٹ www.millertimes.com ہماری یہ ویبسائٹ اردو ہندی انگلیش تینوں لینگویش میں موجود ہے